قبر کا عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو قبر کا عذاب بنیادی طور پر روح کو ہوتا ہے لیکن روح کا حلقہ سا تعلق جسم سے رہتا ہے روح کا حلقہ سا تعلق جسم سے رہتا ہے اس لیے جسم کو بھی بعض مرتبہ ہمیشہ نہیں کہتا ہوں بعض مرتبہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ حلقہ سا تعلق کتنا رہتا ہے اس کی ایک مثال لیجئے مثال یہ ہے مثلا میرے پاس ایک فون ہے اور اس فون کے ذریعے میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر آپ کا نمبر میرے پاس ہو لیکن وہ فون کا وہ کیسے ہوگا میں جب فون کروں گا تو یہاں کا جو لوکل ایکسچینج ہے یا لوکل جو ٹاور ہے پہلے اس کے اوپر میرا کنیکشن جائے گا وہاں سے جو مین ٹاور ہے جو ان لوگوں کا یا میری جو فون کمپنی ہے اس کے اوپر کنیکشن جائے گا وہاں سے اگر آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹلائٹ کے اوپر جائے گا سیٹلائٹ سے پھر وہ آپ کے ملک میں جائے گا آپ کے ملک سے لوکل ٹاور پہ جائے گا لوکل ٹاور سے آپ کے فون پہ جائے گا یہ جو پورا کنیکشن کا جو یعنی یہ جو اتنا لمبا فاصلہ تے ہوتا ہے یہ لمحوں کے اندر ہوتا ہے اور سیدھا جب میں فون ملاؤں گا تو آپ ہی کو ملے گا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ملا رہا ہوں آپ کو چلا جائے کہیں ہو اگر روٹ بالکل کلیر ہے تو آپ ہی کو جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا آپ کے فون سے نمبر ملائے بغیر بھی ایک کرا کا کنیکشن ہے اور وہ کنیکشن اس طریقے سے کہ آپ کا فون آپ کے ٹاور سے جڑا ہوا ہے میرا فون میرے ٹاور سے جڑا ہوا ہے یہ ٹاور مین ٹاور سے جڑا ہوا ہے مین ٹاور سیٹلائز سے جڑا ہوا اس طرح دنیا کے ہر فون ساری دنیا کے جتنے فون ہیں سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ہاں اگر میرے میں اپنے فون سے سم نکال دوں یا فون کو ٹرن آف کر دوں اب میں کنیکٹڈ نہیں رہا تو روح کا مرنے کے بعد جسم سے ایسا ہی تعلق رہتا ہے جیسا کہ کنیکشن کا فون سے تعلق رہتا ہے جبکہ آپ بات نہ کر رہے ہیں یعنی فون جو ہے وہ سوشٹ آف نہ ہو بیسی نورمل ہو فون اس پر آ بھی سکتا ہے بھی جا بھی سکتا ہے تو جس طریقے سے ایک کنیکشن کا فون سے تعلق رہتا ہے ایسا ہی روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے یہ ایک مثال میں نے بیان کی تو اس لیے بعض مرتبہ یوں تو مین بنیادی طور پر عذاب یا اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ عذاب قبر محض ایک ایکسپریشن ہے تعبیر ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قبر میں جا کے عذابی ہونا ہے کوئی اچھا ہی نہیں ہونی ہے یعنی انسان کو جو ہے راحت نہیں ملنی ہے ایسا نہیں ہے جو نیک لوگ ہیں ان کو راحت ملے گی اور جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب ملے گا لیکن وہ عذاب صرف روح کو اور روح کے واسطے سے کبھی کبھی جسم کے اوپر آ سکتا ہے بنیادی طور پر وہ روح کو ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جسم کو بالکل نہیں ہوتا موسیقی